اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی پیشنگوئی فرمائی اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو اس میں اپنا جان و مال صرف کر دوں گا پھر اگر میں اس میں مارا گیا تو میں افضل شہدہ میں شمار ہوں گا اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق آگ سے آزاد ابو حریرہ ہوں گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلی روایت سنائی ہے یہ روایت جو ہے پہلی یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر سنن نسائی کی حدیث ہے اور اس کے ریفرنس میں مسند احمد کا بھی لکھا ہوا ہے مسند احمد کی 228 نمبر اور دوسری روایت ہے یہ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 4877 کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہوں گا اور اگر میں اس سے واپس آ گیا تو ابو حریرہ آگ سے آزاد ہو کر واپس آئے گا پھر ایک اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں کو جکڑ کر لاؤگے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پاؤ گی یعنی کہ جو غزوہ ہند ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ غزوہ ہند آخر الزمان کی ایک پہت اہم جنگ ہے جس کے اندر جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے اور کعبت اللہ بہت اللہ شریف کے اوپر قبضے کی وجہ سے ان کو یعنی وہاں سے پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی غزوہ بدر ہوئی اور وہاں سے بتوں کا کلا کما کیا گیا کعبت اللہ کو ان کے قبضے سے آزاد کرایا گیا جس طرح وہ ایک بہت ہی اہم غزوہ تھا ایک بہت ہی اہم جنگ تھی اسی طرح آخر زمان میں جو شرک اکبر ہے وہ ختم کیا جائے گا ہند کے سرزمین سے بھی یعنی کہ بتوں کی پوجہ وہ ختم کیا جائے گا اور ہندوستان کی شرارتوں کی وجہ سے بار بار مسلمانوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے کی وجہ سے اور پاکستان اور کشمیر کے اوپر حملے کرنے کی وجہ سے فائنلی پاکستان پھر ریٹیلی ایٹ کرے گا اور شروع وہ کریں گے اور پھر ختم ہم کریں گے بلکہ ختم ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے اس جنگ میں یہ پھیلتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین کے چاروں کونوں کو پیلہ پیٹ میں لے لے گی اور اس جنگ میں شریک ہونے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت کے مطابق افضل الشہدہ ہوں گے اور جو اس کے غازی ہوں گے وہ جہنم کے آگ سے آزاد ہوں گے جو روایت میں نے آپ کے سامنے تیسری پڑھی کہ جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لاؤ گے تو عیسیٰ ابنے مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے شام میں یعنی کہ غزوہ ہند اس وقت لڑی جائے گی کہ جب امام المہدی کا دور ہوگا اور اس دور کے اختتام میں دجال ظاہر ہوگا وہ صرف چاللس دن کے لیے رہے گا اور اس کے فوراں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دجال کا جب ٹائم اینڈ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے یعنی کہ غزوہ ہند امام مہدی کے دور میں لڑی جائے گی اور اگر ہم باقی حدیث سے اس کا پورا ایک کلیکشن بنائے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امام مہدی کا دور سات سال کا ہوگا سات یا نو سال کا اور وہ انتہائی امن کا دور ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا کوئی بھی دکھی پریشان غمگین تنگ دست نہیں ہوگا غریب نہیں ہوگا یعنی کہ زکاة صدقات لینے والا کوئی نہیں ہوگا مال و دولت کی کسرت ہو جائے گی حتیٰ کہ ایک شخص امام مہدی کے خزانچی کے پاس آئے گا اور ان سے مال مانگے گا تو وہ اس کو جھولی بھر کر دیں گے وہ پھر مانگے گا اور دیں گے وہ پھر مانگے گا اور دیں گے حتیٰ کہ اس کو احساس ہوگا کہ امت محمد میں ہی سب سے زیادہ لالچی ہوں تو وہ کچھ واپس کرنے کی کوشش کرے گا لیکن امام مہدی کا خزانچی اس کو واپس نہیں لے گا وہ کہے گا کہ ہم دے کر واپس نہیں لیتے یعنی کہ وہ امن اور سکون کا دور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غزوہ ہی لڑی جا رہی ہے اس وقت میں جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی کہ اس کے اختتام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے تو آئی ٹھنک اس کے اندر ایک گیپ بنتا ہے کیونکہ حضرت امام مہدی کے دور میں تو امن اور سکون ہوگا اس میں جنگ نہیں ہوگی یعنی کہ امام مہدی کے دور کے آغاز میں ابتدا میں جنگ لڑی جائے گی یعنی کہ جب مسلمانوں کو ترقی مل رہی ہوگی فتح ہو رہی ہوگی تو پھر دنیا کی فوجیں اور ہندوستان کی فورسز وہ سارے کی ساری ملکہ ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی لیکن جب مسلمان ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کو یعنی ان کے فورس کو روکیں گے تو پھر وہ ان کے علاقے بھی فتح کرتے چلے جائیں گے اور فائنلی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی تو پھر امن قائم ہوگا تو یعنی کہ اس حدیث میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک گیپ ہے سات سے نو سال کا کہ جس میں امن ہوگا اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مسلمان پائیں گے شام میں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند میں کتنا وقت باقی ہے اب آج کے دور سے لے کر اگر ہم ایک محتاط اندازہ لگائے میں نے اپنی کچھ کلیفولیشنز کی گئی ہیں اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ غزوہ ہند دو ہزار اٹھائیس میں لڑی جائے گی دو ہزار اٹھائیس میں امام المہدی کی بیعت ہوگی ستائیس کے اینڈ میں یا اٹھائیس میں کعبت اللہ بیعت اللہ شریف کے پاس اور جب وہاں پہ امام المہدی کے ہاتھ میں بیعت ہوگی تو اس کے بعد یعنی کہ وہ بیعت کا جو معاملہ ہے نا وہ غزوہ ہند کے بین بین کہیں پہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ شروع ہو چکا ہوگا یعنی مسلم عرب میں جیسے کہ حدیث شریف میں ہمیں پتا ہے کہ خلیفہ کے بیٹوں میں یہ بادشاہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا آپس میں جنگ و جدل اور افرا تفری اور اس کو کیا کہتے ہیں خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی تو اس وقت میں ہندوستان سے بھی یہ معاملہ خراب ہو جائے گا ہندوستان والے بھی مسلمانوں کے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر امام المہدی علیہ السلام اس وقت میں لوگ ان کو فورس کریں گے کہ آپ حمد کریں آگے آئیں بیعت لیں ہم سے یعنی کہ وہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہوگا تو تقریبا کوئی دوہزار اٹھائیس میں یہ دونوں معاملات ہوگی اب آجاتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ یہ کلکولیشن ہم نے کی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آتی علی امتی من اتا علی بنی اسرائیل حض ونع لی بن نال او کما قول کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملات اور حوادث پیش آئیں گے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے حتیٰ کہ اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جیسے ایک جوتی کا پاؤں دوسری جوتی کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے بنی اسرائیل نے چالیس سال تک سہرائے سینہ میں سہرائے سینہ میں گزارے تھے اور ان کو جب جنگ کا کہا گیا تو وہ جنگ نہیں کر سکے حتیٰ کہ پھر اگلی جنریشن چالیس سال کے دوران میں جب اگلی جنریشن آئی جو نیو بلڈ تھا وہ بلڈ جو ہے نا انہوں نے پھر اس چیز کو ایکسپٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور پھر انہوں نے جنگ کی اور جو ان کے کھوئے ہوئے علاقے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور پھر ان کی ایک ریاست قائم ہوئی بنی اسرائیل ایک لیمیٹڈ ایریا پر تھے ایک چھوٹی قوم تھی یعنی کہ باقی دنیا کے حساب سے یعنی وہ یروشیلم مصر اور شام قوم ان علاقوں میں تھے انہی علاقوں میں ان کی سلطنتیں بھی رہی اور بارہ قبائل بھی رہے اور انہی علاقوں میں وہ پھلتے پھولتے بھی رہے اور آج بھی آپ کو پتا یہود جیوز بنی اسرائیل دنیا میں ریلیٹیبلی باقی باقی دنیا کے مقابلے میں باقی قوموں کے مقابلے میں نہیں پوری دنیا کے مقابلے میں ایک سمال فریکشن ہے تو اگر وہ ایک چھوٹی قوم تھی اور اس کو چالیس یعنی تعداد کے لحاظ سے چالیس سال کا ٹائم دیا گیا کہ چالیس سال میں ایک نئی جنریشن آئی اور انہوں نے اپنی سکیل کی جنگ کی جو ایک لیمیٹیڈ ایریا پہ تھی مصر اور اس کے پاس کے علاقوں میں اور ان کو ایک لیمیٹیڈ سکیل کی ریاست دی گئی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سکیل دیا ہے معاملات وہی ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہی ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں اس میں کمپیریزن سکیل کا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے تھے وہ ان کی دعوت ان کے اپنے علاقے اپنی قوم اور بنی اسرائیل کے لیے ہی ہوتی تھی جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اب چیزیں وہی ہیں ایونٹس اسی طرح کے ہیں لیکن سکیل بڑھائے یعنی کہ بنی اسرائیل کو ایک چھوٹے سکیل اور چھوٹے ٹائم کے لیے ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھوڑے سکیل کے لیے وہ ایک ٹربل میں رہے سہرہ میں سہرہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی دی منو سلوہ بھی ان کے پر اتارا ایک بادل بھی ان کے پر سایا کیا رہتا تھا ان کی سخت نافرمانیاں تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہا اب امت مسلمہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بھی ہر طرح کی برائی موجود ہے زنا، شراب، سود نابطول میں کمی، فہشی، ریانی ہر برائی امت مسلمہ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نواز رہا ہے عربوں کو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کیا آپ بات کر لیں تو پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور برکتوں سے نوازہ ہوا ہے حالانکہ ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹتا ہے جس کو بیورکریسی مل جائے جس کو کوئی سرکاری عودہ مل جائے جس کو کوئی سرکاری ٹھیکہ مل جائے وہ اس ملک کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹم بم اتا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی سڑکیں اٹم بہت سے ملکوں سے ہم بہتر ہیں سری لنکا سے ہم بہتر ہیں یمن سے ہم بہتر ہیں شام سے ہم بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت امن دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین فوج دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی ائر فورس دی ہوئی ہے سڑکوں کا نیٹورک ہے کروپس ہیں بہت نعمتیں جن کو ہم کاؤن نہیں کر سکتے چار موسم ہیں ہر طرح کی سیاحتی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے ہی برس رہی ہیں جیسے ان کے اوپر من و سلوہ برس رہا تھا تو یہ جو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ چالیس سال والا اور ایک علاقے کے اوپر سلسنت قائم کرنے کا ہوا تھا یہ بنی اسرائیل کی اوور آل لائف سپین میں ایک چھوٹا سا پورشن تھا ان کی ہزاروں سال کی ایک متعد اندازے کے مطابق لائف سپین تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اسی طرح امت مسلمہ کا لائف سپین تو پندرہ سو سال تک تقریباً ہو چکا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک لیکن اس کے اندر جو ایک ریاست اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان جو کلمے کے نام پر اسلام کے نام پر ریلیجن کے نام پر بنی جو آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بنے ہوئے آج ستر سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار ستائیس تک پاکستان کو بنے ہوئے اسی سال ہو جائے گی ان کا سکیل چھوٹا تھا چالیس سال اور چھوٹی ریاست یہاں پر سکیل ڈبل ہو جاتا ہے بڑی امت پوری زمین کے اوپر پوری زمین اور تمام انسانوں کے لیے دعوت لہٰذا چالیس سال کے بجائے یہاں پر آپ اسی سال کر لیں اور اس کا پھر سکیل بھی یہ ہوگا کہ اتنی بڑی سلطنت یعنی کہ یہاں سے ایکسپینڈ ہوگی جو پاکستان میں ہم نے تکلیفیں بھی دیکھی ہیں اس کو آپ وہ جو بنی اسرائیل کی سہرہ نشیمی تھی اس سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے آل دو پاکستان ایک ایسی ریاست تھی کہ دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قائم نہیں رہ سکے گی اور اس کو تو انڈیا جیسا مگر مچ ہڑپ کر جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آج تک قائم رکھا ہوا ہے اس قدر اس قدر نیسنٹ ہونے کے باوجود یہاں پر نعمت اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں منو سلوہ نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ بادل کا سایہ کیا ہوا ہے یہاں پر اور ہماری نفرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے ہماری دو جنریشنز گزر گئی ہیں تیسری اور چوتھی جنریشن اب پروان چڑھ رہی ہے تیسری اور چوتھی جنریشن انشاءاللہ اس کے اندر دم ہے نیا خون ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا اور یہ غزوہ ہند یہ لڑی جائے گی اور یہی وہ وقت بنتا ہے دو ہزار ستائیس کے انڈ میں تقریبا کہ جب امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت پی ہوگی اور امام المہدی ہی پھر غزوہ الحند کو لیڈ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اوپر وہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان کی ہاں و نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب صرف عالم میں پورے عالم کے اوپر پوری سرزمین کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرائے گا